اسلام علیکم ایوریونس کوئیز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ اگر آپ لوگوں کا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ لوگ کون سے والا ویزا لگوائیں تو آپ لوگ کا ویزا لگ جائے گا جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کے ایرانیوں کے بنگالیوں کے اور افغانیوں کے ویزے نہیں لگ رہے اس وقت جو کہ سیچویشن چڑھ رہی ہے امنیسٹی یہاں پر کلیر ہو رہی ہے لوگوں کی یو اے ای میں جو کہ دبائی میں موجود ہیں شارجہ میں موجود ہوتا ہے ان لوگوں کو پ بتاتے ہوں گے اس وقت دبائی کے ویزے نہیں لگ رہے پہر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو ویزا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہونا وہ ویزا لازمی لگے گا اور آپ لوگ جب اسے اپلائی کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر اس ان ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ لوگ کے ویزا جانسز زیادہ بھڑ جاتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ کوئی ٹو یئر ویزا نہیں ہے یہ کوئی ٹو منت کا یہ ویزر ویز ویزا ہے جو کہ آپ لوگوں کو لگوانا ہے اچھا اس میں آپ لوگوں کے کوئی زیادہ چارجز نہیں ہیں اتنے ہی چارجز لگتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لائک ویزر ویزا پر چارجز لگتے ہیں اگر آپ لوگ ویزر ویزا کے چارجز لگوانے اور اس کے لئے آپ لوگ اپنی بینک سٹیٹ میں بنوانے تو آپ لوگوں ایزیلی یہاں پر پہن سکیں گے یعنی کہ آپ لوگوں کے جو ٹو یئر کے ویزا لگتا تھا نا جو آپ لوگ ٹو یئر کا فری لانس ویزا جسے ہم لوگ کہتے تھے ازاد ویزا کہتے تھے آپ لوگ جو ویزا لگواتے تھے ایمپلائیمنٹ ویزا اور اس کی جو کوسٹ ہوتی ہے وہ تقریبا تقریبا سکس تھاؤزن دیرم ٹو سیون تھاؤزن دیرم تک ہوتی ہے یہی کوسٹ صرف آپ لوگوں نے اپنے بینک میں رکھنی ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ لوگ یہ ویزا لے کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ویزا بھی مل جاتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے ڈاکومنٹس اس میں کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر آئیں گے اور کون کون سے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ فل کرنے پڑیں گے تر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میرا نام ہے ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان بھائی کا یوٹیپ چینل اگر آپ لوگ نے عبید اگر ارسلان بھائی کے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کر لیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکنر پر کلک کر دیں اب بات کرتے ہیں جی یہاں پر جو کہ کوسٹ کلکولیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہیں اس فیزا کے بارے میں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو 3600 دھیرم ہوتا ہے نا وہ آپ لوگ نے سیکیورٹی ڈیپوزٹ کروانا ہوتا ہے جو کہ وہ کروانا ضروری ہوتا ہے جو کہ UAE گورنمنٹ کو جاتا ہے لیکن وہ آپ لوگوں کا ریٹرن ہو جاتا ہے بعد میں جب آپ لوگ واپس آتے ہیں پانچ سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا ویزا آپ لوگ چینج کرواتے ہیں ویزا سٹیٹس چینج ہوتا ہے یا آپ لوگ اپنا ویزا ختم کرواتے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگوں کے جو 3600 دیپوزٹ ہوتا ہے اسکیورٹی ڈیپوزٹ اس میں وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ لوگ جو ملٹیپل انٹری ویزا لے رہے ہیں یہ واقعی یہاں پر آ کر کئی اوور سٹیٹ تو نہیں ہو جائیں گے یہ کوئی فرانٹ میں شامل تو نہیں ہو جائیں گے یعنی کہ اس وجہ سے یہ لوگ سکیورٹی ڈیپوزٹ کرواتے ہیں آپ لوگوں کا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کبھی بھی واپس لے سکتے ہیں اب آسانی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی امانت ہوتی ہے سملے کہ یہ آپ لوگوں کی کمیٹی سملے آپ لوگ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں جمبرزی آپ لوگ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے جو اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بینک سٹیٹمنٹ جو کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ بنانی ہوتی ہے وہ کتنی بنانی ہے چار ہزار ڈالر کے ایکول جو کہ میں پہلے بھی آج سے تقریباً کوئی بہت ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ دیسمبر سے آلماست نومبر دیسمبر سے ویزے نہیں لگ رہے دوہزار ٹیسے تو میں نے آپ لوگوں کو اس میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ چار ہزار ڈالر کے ایکول آپ لوگوں نے بینک سٹیٹمنٹ اپنی بنانی ہے جو کہ پاکستانی اماؤنڈ میں دیکھ رہی نہ کتنی بنتی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے بینک میں رکھنا ہے جو کہ آپ لوگ کے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ یہاں پر نائنٹی ڈیز تک رہ سکتے ہیں یعنی کہ یو اے میں نائنٹی ڈیز تک رہیں گے اس کے بعد ایک ایک ایکزٹ آپ لوگ کے لئے ضروری ہوگا اسی لیے یہ ملٹیپل انٹری ویزا کلاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پان سال کا آپ لوگ نے ویزا لیا اور پان سال تک آپ لوگ یہاں پر رہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا تین مہینے بعد آپ لوگ کو ایکزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ایکزٹ کیے بغیر آپ لوگوں کا ویلیڈ نہیں ہوتا یہ ضروری ہوتا ہے کہہ لیکن یہ law کے مطابق ہے اگر آپ لوگ پان سال کا ملٹیپل انٹری ویزا لیتے ہیں اب یہ کتنے دن میں ویزا نکل آتا ہے اور کونس کون سے ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ تو آپ لوگ کو بتا دی اور اس کے بعد آپ لوگوں کا سکس منت تک ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ آپ لوگ رینیوول تو بعد میں کروا سکتے ہیں لیکن جب لگوانے سے پہلے آپ لوگ کا سکس منت ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ لوگ کا آئی ڈی گارڈ ہونا چاہیے اور یہ بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے لبے آپ لوگوں کا ٹین ڈیز کے اندر اندر ویزا نکل آتا ہے بہت سے لوگوں کا ویزا نکلا ہے ابھی نکل رہے تھے ویزے کیونکہ جن لوگوں کے ویزر ویزے یا کیونکہ میں فری لانس ویزے نہیں نکل رہے تھے وہ لوگ آپ کو پائن وییر کا ملٹی پل انٹری ویزا لگوا رہے ہیں اور افغانی تو بہت زیادہ لگوا رہے ہیں میں آپ لوگ کو بتا دوں کلیر کر دوں یہ آپ لوگ کو لگتا تو ایسا ہے کہ جن本当ی ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں بہت سے لوگ لگوا کر بھی آ رہے ہیں اچھا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اس کے لبے اور جو ویزے لگرے ہیں فیملی اگر آپ لوگ ان کی کوئی فیملی یا لائک آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یہاں پر تو آپ لوگ ویزر ویزر کے تھرور آ سکتے ہیں جت کو فیملی ویزر ویزر کہتے ہیں ہم لوگ فیملی ویزر آپ لوگ لگوائیں حد ا wp آپ لوگ آ سکتے ہیں اس میں بچے ہونے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے لب آپ لوگ کا ویزر نہیں لگے گا اس کے لبہ کوئی امیگریشن کے goysment لگ جاتا ہے ویزر جو کہ اس کی کوشٹ تو بہت زیادہ ہے جو کہ پاکستانی فلال نہیں لگوا رہے وہ بھی افغانی لوگ بہت زیادہ ان لوگوں کا کوئی لنک پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اچھی رکھتے ہیں چیزیں اچھی رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں تو یار فرینڈز میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو بھی فائیور ملٹی پر انٹری ویزے کا پتہ ہونا چاہیے اپ لوگ آ سکتے ہیں چانسی زائیں یار ایکسپٹ ہو جگہ تو ٹھیک ریچیکٹ ہو جگہ یاراؤپ لے سے پیسے تو نہیں زائع ہونے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں جو کہ فیز کے کہ وہ آپ لوگوں کے زائع ہوں گے زیادہ زیادہ اتنے زیادہ پیسے زائع نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے جیس سے ٹو یور فریلانس کے ویزہ زائع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوںاجROہ ایجنٹ کو پیسے دے دیتے ہو پیسے اپنے مروا دیتے ہو یہ آپ لوگوں کا جو فائی ویر کا ویزا ہے نا یہ آپ لوگ کسی اتھانٹی گیجٹ سے لگوا سکتے ہیں بہت سے لوگ آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو کہ ویزوں کا کام کرتے ہیں انہیں آپ لوگ پیسے دیں اپنا ویزا لگوائیں اور آپ یہاں پر آئیں اپنی جوب وغیرہ دیکھیں جب آپ لوگ status change کریں گے یہاں پر jobs ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہے بہت ساری jobs available ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تھمز اپ کر دینا ہے اگر چاہتے ہیں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو آپ لوگوں نے ارسلان بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ